اللہ تعالیٰ روزی دینے اللہ تعالیٰ پتھر دے ویچویے کیڑا اللہ تعالیٰ اونوی روزی پچاندائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دا کام میں ہر انسان مسلمان مرد عورت جو بھی کسے غیر مذہب دینے اللہ تعالیٰ اونوی روزی دینے وحیل مچھلی اللہ تعالیٰ اونوی رزق پورا کردہ پہا ہے وہ کنے ٹان کھاندی ہے کوئی اپنے مسلمانوں نے بتا ہے سینس دیانہ نے یہ اختیار کیتا ہے وہی مچھلی انہا رزق کھاندی اللہ تعالیٰ اور انسان مچھلی جنور کیڑا جو بھی انسان جائندار چیز پائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتی اللہ تعالیٰ انہا رزق چاہ گیا اور مولی صاحب بیان تک ٹھیک کردہ پہنے جے پتھرچ کیڑا ہے وہ بھی ساوے پتھے کردہ ہے وہ ان مچھلی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے کہ میں مولی صاحب یا کی گالے سوچ نہیں کہ میں ازمانہ ہوں لیکنی بخصائچوں کی کہ لو میں جانتا ہے جنگل میں بھی سکتا ہے اس چیز کو دے کہ میرے تکلی سے پہنچ دیں گے ہاں یہ جنگل ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ بیٹھ چاتا ہوں یہاں پہ تو کوئی بندہ بھی نہیں ہے چلو انتظار کرتا ہوں کہ روٹی آتی بھی ہے نہیں آتی کافی گہرا جنگل ہے چلو یہاں پہ تو بیٹھ کے نید آ رہی ہے بہت نید آ رہی ہے یار چلو گھر چلتا ہوں بھوک بھی بہت لگی نہیں یار مولوی صاحب کی بات آج میں نے دیکھنی کتنی سچ ہوتی ہے اور انتظار کرتا ہوں صبح تک یہی پہ ہوں میں دو گھنٹے ہو گئے ہیں یار ابھی تک کوئی بندہ بھی نہیں آیا چلو انتظار کرتا ہوں ایک تو مچھر بھی یار مچھر بھی یہاں بہت سا تھا رہا ہے یہ کون سویا ہوا ہے لگتا ہے کوئی مسافیر ہے ادھر بچارہ بیٹھا ہوا سویا ہوا ہے چلو مسافیر نہیں ہوں جان بھوجھ کے آیا ہوں یار جنگل یہاں پہ تو جنگلی جانور مجھے کھا جائیں گے ایسا کرتا ہوں کسی درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں چلو کم سے کم جانوروں سے تو بچوں گا چل نکی بھی یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی جانور نہیں آسکتا تو یہاں پہ میں صرف ہوں یہاں پہ بیٹھ کے تارتا ہوں لیکن یار کوئی روٹی نہیں لے کے آیا ابھی تک چلو انتظار کرتے ہیں مولوی صاحب کی بات آج میں نے دیکھنی ہے کہاں تک سچوٹی مسافیر کدھر چلا گیا میں تو اس کے لئے روٹی لے کے آیا ہوں ابھی تو ادھر ہی تھا ادھر بھی نہیں ہے مسافیر میں آپ کے لئے روٹی لے کے آیا ہوں کدھر ہو آپ مسافیر کدھر چلا گیا ہے یہ تو سچ مچ روٹی لے کے آ گیا مولوی صاحب کی بات تو سچی ہو گئی لیکن میں دیکھتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ کب تک اوپر روٹی لے کے آتا ہے درخت کے اوپر روٹی آتی بھی ہے یا نہیں آتی مولوی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہو گئی کہ جہاں پہ بھی بیٹھے گا وہاں پہ روٹی ملے گی چلو میں انتظار کرتا ہوں کب تک آتا ہے یہاں پہ پتہ نہیں کب کا آیا پتہ نہیں کتنا بوکھا ہوگا میں ان کے لئے روٹی لے کے آئے ہوں ابھی ادھر آئی نہیں کدھر چلا گیا مسافیر میں آپ کے لئے روٹی لے کے آئے ہوں کدھر چلا گیا وہ آپ ملے گی ہاں ابھی تو ادھر ہی بیٹھا تھا ابھی تو پتہ نہیں کدھر چلا گیا مسافیر مسافیر کدھر چلا گیا میں آپ کے لئے روٹی لے کے آئے ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ چلا گیا یہ تو جا رہا ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا چلو میں کھانسی کرتا ہوں اس کو پتہ چل دے گا یہ واز کہاں سے آ رہی ہے بھائی ہلو ملے گا میں آپ کے لئے روٹی لے کے آئے ہوں میں جنگلی جانوروں کے در سے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا کوئی مجھے کھانا جائے چلو نیچے آجو میں آپ کے لئے روٹی لے کے آیا ہوں میں آ رہا ہوں ابھی نیچے آ رہا ہوں یہ لو بھائی میں آپ کے لئے روٹی لے کے آیا تھا شکریہ بھائی شکریہ اگر آپ نہیں آتے نا تو میں بھوک سے ہی مر جاتا اتنی زیادہ بھوک لگی تھی میر بھانی آپ کے بھی میں کھانا کھالوں چلو کھالو کھالو آپ کھالو کھالو یہ لو بھائی صاحب میر بھانی تینکیو میں بہت بھوک سے آپ نے کھانا کھلا دیا میر بھانی شکریہ چلو آپ ایسے کرو کہ آپ میرے ساتھ چلو میرے گارے ادھر آپ رات رہنا صبح چلے جانا نہیں نہیں بھائیزان میں ابھی کام ہے میرا ایک دو میں نے مولوی صاحب سے ملنا ہے تو آپ میر بھانی آپ کے شکریہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا اللہ آپ کو خوش رکھے اجازت دے مجھے کاری صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام کاری صاحب نے ملنا سی میں کیا مسئلہ ہے کاری صاحب کام ہے مجھے تھوڑا سا کاری صاحب کو بلائیں کاری صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام کاری صاحب جی ذرا گال سنیں کاری صاحب جی میں تو ڈکول آیا ماں تسی مسئلہ کال کیتا سی نا کہ رزق اللہ تعالی ہر بندے نو دیندہ ہے ٹھیکے تے مسئلہ جڑانا تسی پورا کریا کرو تسی مسئلہ جو جڑانا ادھا کیتا ہے ادھا نہیں کیتا او دی وجہ ہے کہ اگر میں او تھے بیٹھا خانسی نا کردہ تو او بندہ روٹی لے جاندہ میں پکھا مار جانا سی تسی مسئلہ کریا کرو کہ میند کرو گے تے اللہ تعالی رزق دے گا اگلہ تعالی فرماندہ ہے اگر ہیلا کرو گے تے وسیلہ بنے گا ٹھیک ہے تے تسی اے مسئلہ پورا کریا کرو بس ایسے واسطہ ایسی میربانی توڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے